بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید دیکھتی آنکھوں سنتے گانوں آپ سب کو میرا سلام آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار اور آسان آلو چھولے چارٹ اس کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے نوٹ کر لیں آلو پانچ سو گرام جس کو میں نے اُبال کر باریک باریک کیوبز کی شکل میں کار لیا ہے سفید لو بیا دھائی سو گرام سفید چنے دھائی سو گرام املی کا پلب دو سو گرام پیاز سو گرام ٹوماٹر سو گرام ہری مرچ چار سے پانچ ادت کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چاڑ مسالہ ون ٹی بل سپون کالا نمک ون ٹی بل سپون ہرا دھنیا ون ٹی بل سپون تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا بول لے لیا ہے سب سے پہلے اس میں ہم چامل کریں گے سفید لو بیا لو بیا کو اور سفید چنے کو میں نے دو تین گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اور پھر میں نے اس کو اُبال لیا تھا ان کو آپ نے اچھے سے اُبال لینا ہے پہلے ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے اس کے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں اس میں شامل کریں گے ہم پیاز ٹماتر ٹماتر کاٹ کے میں نے اس کے جو بیچ تھے وہ میں نے اس کے نکال دیا تھے چاڑ مسالہ کالا نمک سفید نمک کٹی لال میچ ہری میچ تھوڑی سی تھوڑی گارنش کے لیے رکھیں ہرا دنیا اگر آپ کو چاڑ میں مسالہ زیادہ پسند ہے تیز ہے تو آپ اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں یعنی اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ چاڑ مسالہ اور کٹی لال میچ اس کا جو کونٹیٹی ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کا ہم اچھے سے تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا اس میں اب ہم اس میں شامل کریں گے املی کا پلپ ایسے ہم دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت سمپل بہت سادہ سے علو چھولے چاڑ ہے ایزی بنتی ہے یہ ہماری علو چھولے چاڑ تیار ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے کیا زبردست علو چھولے چاڑ تیار ہوئی ہے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کا ریزلٹ کیسا رہا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آر ایڈی سبسکرائبر ہیں تو بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ اللہ نگے بان